نمسکار دوستو میں راج بہادر قصوحہ آر کے گروہ چینل میں آپ کا دل سے سواگت کرتا ہوں بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو اوض سے دبا لیں جس سے میری کوئی بھی بیڈیو آپ سے مش نہ ہو ساتھی بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اوض سے کریں جس سے سبی کو ایسی بیلیویبل جانکاری کا لاب مل سکے تو آئیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم پیسے کو مینیز کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو اسحاج محسوس کرتے ہیں ہمیشہ کنفیوج رہتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں ایسی کنفیوجن کو بہت ہی سیمپل بھاسا میں آپ کو اسپلین کرنے کی کوشش کروں گا آج میں آپ سے مہان انویسٹر وارن بفٹ کے چھے گولڈن رولز ڈسکس کرنے والا ہوں جس کو فالو کر کے آپ بھی اپنی بیتی اسطح کو منبوت کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں رول نمبر ون آمدنی کے سممند میں وارن بفٹ جی کہتے ہیں never depend on single income make investment to create a second source یہ نیم یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایک single income source پر نربن نہیں رہنا چاہیے اپنی financial استطح کو منبوت کرنے کے لیے اس نیم کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہی اپنی income بڑھانے کے لیے investment کرنا چاہیے اپنی income کو بڑھانے تتھا دوسرا income source بڑھا کر ہی ہم اپنی financial condition کو improve کرنا چاہیے سپلتہ حاصل کرنا ہے تو اس نیم کو بہت ہی گمبیرتہ سے پالن کرنے کی ضرورت ہے دوسرا خرچ کے سممند میں اس سممند میں بفے جی کہتے ہیں if you buy things you not need soon you will have to sell things you need ارثات یدی آپ ان چیزوں کو خریدتے ہیں جن کی آپ کو او سکتا نہیں ہے تو جلدی ہی آپ کو وہ چیزیں میچنی پڑے گی جن کی آپ کو ضرورت ہے اس کا بہت ہی سمپل اور مہتپون سبق یہ ہے کہ آپ بینہ سونچے سمجھے پیسوں کو خرج کرتے ہیں تو آپ فائننسیل پرابلم میں پھچ سکتے ہیں بینہ سونچے سمجھے خرج کرنے کی عادت کے پھل سروپ ہی زیادہ تر لوگ جیون بھر سنگھرس کرتے رہتے ہیں آتے فیجول خرطی سے بچیں نیم نمبر تین بچت کے سمبند میں do not save what is left after spending but spend what is left after saving ارثات پہلے بچت کریں پھر خرچ کریں نہ کی پہلے خرچ اور بعد میں بچت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میں سے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے اپنے خرچ نپتاتے ہیں پھر جو بچتا ہے بچائیں گے پھر وہی اگلا مہینہ کبھی نہیں آتا جس میں وہ خرچ کرنے کے بعد بچا سکیں سیمپل نیم یہ ہے کہ پہلے اپنی بچت کے پیسوں کو الگ کریں پھر جو بچے اسے خرچ کریں اس کے لئے آپ کو 50, 30, 20 رول کو پھالو کرنا چاہیے یہ ابھی تک آپ اس نیم کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو میری یہ ویڈیو دیکھیں جس سے آپ کو اس نیم کو کیسے implement کرنا ہے بتایا گیا ہے خرچ کرنے کے بعد جو بچتا ہے اسے نہ بچائیں لیکن بچت کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اسے خرچ کریں نیم نمبر چار جوکھم کے سنگمند نیور ٹے ٹیسٹ دہ ڈیپٹ آپ ریور بید بوت دہ پھیت ارثات دونوں پیر سے ایک ساتھ ندی کی گہرائی کا پریچھن نہ کریں بارین بفٹ کے کتنا انسار اپنے سارے پیسوں کو انویسٹ نہ کریں اپنی رسک پروفائل کے انویسٹ کریں اپنی جرورتوں کو دھیان میں رکھ کر بچت کے پیسے کا کچھ حصہ نیویسٹ کریں اسٹرا پیسوں کو جوکھم والے انویسٹ میں نیویسٹ کریں جیسے سیئر باند میوچول اتیاد میں نیویسٹ کے سمبندھ میں انویسٹمنٹ کے سندرم میں وارین بفٹ جی کہتے ہیں do not put all eggs in one basket ارثات ایک ٹوکری میں اپنے سبھی انڈے مت ڈالیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے سبھی پیسے کو ایک ہی جگہ انویسٹمنٹ نہ کریں مطلب یہ کہ اپنے پیسے کو الگ الگ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ میں کریں جیسے کچھ پیسے سیئر میں میوچول فنڈ میں کچھ سیونگ میں ویف ڈی میں بیما ریالی سٹیٹ بیجنیس باند اتیاد جس سے کسی ایک ٹائم پیریئیڈ میں یا کسی سیکٹر میں کوئی پرابلم آ جائے تو دوسرے سیکٹر سے آپ کا پورٹھولیو گروہ کرتا رہے گا سیمپل بھاسہ میں کہیں تو جس پرکار یا سبھی انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے ہوں اور ٹوکری گر جائے تو سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے کنٹو یا دی الگ الگ ٹوکری میں ہوں تو ایک کے گرنے سے وہاں ٹوٹنے سے دوسرے کے سرچت رہیں گے نیم نمبر سہے ایکسپیکٹیشن کے سمبند میں وارن موپید جی کہتے ہیں آنیسٹی ایکسپینسیو گیپٹ ڈو ناٹ اسپیکٹ اٹ پھرام چیپ پیوپلز ایمانداری بہت مہنگا اپہار ہے اس کی گھٹیا لوگوں سے امید نہ کریں ارطات اپنے پیسے کے انویسٹمنٹ کے ماملے میں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے سماچاروں اپواہوں پر دھیان نہ دیں یہ گھٹیا لوگوں کی ایک چال ہوتی ہے آپ کا پیسہ ہڑپنے کی سٹوریے نیو چینل پر اسپرٹ کی ڈیویٹ پر بیسواس کرنے سے پہلے خود ہی انیلائٹ کریں گھٹیا قسم کے لوگ جو آپ کا پیسہ ہڑپنے کے لئے پریاز کرتے ہیں ان میں آپ کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے کسی پر آنکھ بند کر کے بیسواس کرنا خطرناک ہو سکتا ہے ایمانداری بہت ہی اچھا گن ہے پرند کرمینل سے ارطات میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی بیگتی یا سنسطہ قانون کے دائرے میں کام نہیں کر رہی ہے تو یہ آسان ہے کہ وہ آپ سے بے ایمانی کر سکتا ہے ایسے بیگتی یا سنسطہ سے ایمانداری کی امید بے اکوپی ہو سکتی ہے دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ مہان انویسٹر وارن بفیٹ جی کے ان بیچاروں کو آپ اچھی طرح سمجھ پائے ہوں گے اب آپ بھی اپنے جیون میں ان نیموں کو اپلائی کر کے اپنی گروت کو بڑھا سکتے ہیں بیڈیو کائیسی لگی کمنٹ کارے موسیقی